اسلام علیکم اور ہمیشہ کہتی ہوں اور ہم سب کو پتا ہے کہ ایک ہیلڈی باڈی یعنی کہ ایک صحت مند باڈی کے اوپر ہی ایک صحت مند سکن ہو سکتی ہے ایسا بیلکل نہیں ہو سکتا اور یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ایک باڈی جو ہے وہ ہیلڈی نہ ہو لیکن اس کے اوپر ہیلڈی سکن ہو تو صحت کا خیال رکھنا اور اپنی فیزیکل مطلب اپنی باڈی کی صحت کا خیال رکھنا تو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کو سرپاس کر کے یا اس کو بھول کے ہم اپنی اچھی سکن یا اپنی سکن کی صحت کا خیال کبھی بھی نہیں رکھ سکتے جی ہاں تو گرمیاں جو ہیں وہ چلے جا رہی ہیں چلے جا رہی ہیں اس کے ساتھ بارشیں بھی ہو رہی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ برسات کے موسم میں جو بارش ہوتی ہے وہ اچھی بھی نہیں لگتی اچھی لگ رہی ہوتی جب تک ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد اتنی humidity ہوتی ہے کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہمیں لگتا ہے اور بھی زیادہ گرمی ہو گئی ہے چلے جی یہ تو کچھ موسم کی بات تھی اب ہم آ جاتے ہیں سکن کے موسم پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیسیکلی ایجن کو ڈیلے کیسے کیا جا سکتا ہے ایجن کیا ہوتی ہے ایجن یعنی کہ ہماری سکن جو ہے اس کا ایج کرنا یا جب وہ ایج کرتی ہے تو اس کے اوپر ہمیں کون کون سے سائنز نظر آتے ہیں ہم اس پر بات کریں گے کیا کیا سائنز ہوتے ہیں آپ کو آپ کے پورز جو ہیں وہ ڈائلیٹڈ یا اوپن نظر آ سکتے ہیں پہلے سے زیادہ جو ہے وہ نوٹسیبل شوئیبل ہو سکتے ہیں آپ کو ایج سپورٹس یا سن سپورٹس نظر آ سکتے ہیں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پیگمنٹ کے سپورٹس جو ہیں وہ نظر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ درائی رہنا شروع ہو گی آپ کچھ بھی لگا لے اس کے اوپر لیکن وہ درائی رہنا شروع ہو گئی ہے یا آپ کو مویسٹرائز کرتے ہیں اس وقت اچھی لگتی ہے بہتر لگتی ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بہت زیادہ درائی اور ویدرد یعنی کہ بھلکل جو روکھی سکن ہوتی ہے ویسے لگنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ لوس ہو گئی ہے لوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو آپ کو لگے گا کہ اندر سمنٹ یا جو سبسٹنس ہے وہ پہلے سے کم ہو گیا ہو گا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ یہ لٹکتی جاری ہے ڈیفرنٹ ایریہ سے لٹکتی جاری ہے آپ خود سوچیں نظر آ سکتا ہے کہ سکن کے اوپر ڈائریٹڈ پورز ہیں اس کے علاوہ یہ نظر آ سکتا ہے کہ سکن جو ہے وہ ڈھلکی ہوئی ہے اور جب وہ ڈھلک رہی ہے جب وہ لوس ہو رہی ہے یا وہ سیک کر رہی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر تو زاہری سی بات ہے کہ یہ ہونے والا ہے کہ آپ کو یہ لائنز زیادہ نظر آئیں گی پرومیننٹ ہوگے آپ کا جو لپ کے ایڈج کارنرز ہیں وہ آپ کو گرے وے نظر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو لگے گا کہ یہ نیچے کو فیس جو ہے نیچے کو لٹکا ہوا لگتا ہے ڈیفرنٹ طرح کی فائن لائنز جو ہیں وہ آپ کو اپنے فیس کی سکن کے اوپر نظر آ سکتی ہیں اور ایون جو نیک ہے اس کی سکن میں بھی آپ کو ڈیفرنز نظر آنا شروع ہو جائے گا اس پر بھی آپ کو فائن لائنز یا بلکہ بہت سارے لوگوں کی تو آل ریڈی ہوریزونٹل لائنز کافی ہوتی ہیں تو جیسے جیسے ایج کرتے جاتے ہیں تو وہ لائنز اور بھی زیادہ پرومیننٹ ہوتی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے میں نے آپ کو ڈیفرنٹ سائنز بتائی ہیں جو کہ ایجڈ سکن کے اوپر نظر آ سکتے ہیں ایجنگ ہوتی کیوں ہے ایک تو ہماری انٹرنل ایج ہے جس کو ہم انٹرنزک ایج کہتے ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ ہم دس سال کے ہوں گے پھر گیارہ کے پھر بارہ کے پھر تیرہ کے ایسے کر کے ہماری جو ایج ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے اور نیچرلی اوپیوس ہی بات ہے کہ ہم اس ایج کو روک نہیں سکتے یہ ہماری انٹرنل یا انٹرنزک ایج انٹرنزک ایج ہے لیکن جو ایکسٹرنل یا ایکسٹرنزک ایج ہوتی ہے جو کہ شو ہو رہی ہوتی ہے اس کو کو ڈیفنیٹلی ڈیلے کیا جا سکتا ہے اور کیسے ڈیلے کیا جا سکتا ہے کہ آپ رائٹ ٹائن پہ رائٹ پروڈکس جو ہیں ان کو یوز کرنا شروع کریں جس کی وجہ سے آپ ایجنگ کو ڈیلے کر سکتے ہیں نیور دلیس جو چیز آپ اوپر سے لگاتے ہیں وہ ایک خاص حد تک ہی کام کر سکتی ہے اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ایسا بلکل نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف خالی یا ہر چیز کا علاج جو ہے وہ صرف اوپر سے لگا کے کریں یا پھر چیزوں سے کریں بٹ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ رائٹ ٹائم پہ جیسے انڈر دی ایج آف تھرٹی اگر آپ اپلیکیشن سٹارٹ کر لیتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو ریکوائیڈ ہیں یا آپ کی ایج کے حساب سے ریکوائیڈ ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ ایجنگ کے پروسس کو یعنی کہ ایکسٹرنسک ایج کو پیچھے رکھ سکتے ہیں ڈیلے کر سکتے ہیں اچھا اس میں دو تین چیزیں جو کہ بڑی ایمپورٹن ہوتی ہیں سب سے پہلی ایمپورٹن چیز تو یہ ہے کہ آپ کی سن پروٹیکشن ضرور ہونی چاہیے جو لوگ سن پروٹیکشن اچھی رکھتے ہیں ان کی سکن کے اوپر ایجنگ یعنی کہ ویئر ان ٹیر کم ہوگی اور ایجنگ کا پروسس جو ہے وہ ڈیلیٹ رہے گا اسی طرح سے آپ ایسی کونسی چیزیں جو ہے وہ اپنی روٹین میں انکورپریٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے سکن جو ہے وہ آپ کو پہلے سے بہتر لگے اس میں دو تین طرح کی چیزیں آتی ہیں انٹائی آکسیڈنٹس جو ہے وہ بھی دیے جاتے ہیں جیسے وائیٹمن سی ہوتا ہے بھی دیتے ہیں یوز کرنے کے لیے تاکہ ڈیلیڈ رہے ایجنگ اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا دے سکتے ہیں ہیلورانک ایسیڈ دے سکتے ہیں اور پھر کچھ لفٹنگ پروڈکس بھی ہوتے ہیں جن کو ہم آگ کر سکتے ہیں اپنی دیلی روٹین میں جس کی وجہ سے ساگنگ نہ ہو کالیجن الاسٹین بنتی رہے یہ جو لوس ہوتی اس کی وجہ سے لگتی ہے کہ کالیجن الاسٹین بہت سلو ہو جاتی ہے بہت کم ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو دیلیٹی پورز بھی نظر آئیں گے اور سکن وہ آپ کتنی ٹائٹ نہیں لگے کی پہلے کی طرح لگے گی لوس لگے گی تو کالیجن کو بھی ہم اپنی روٹین میں اس کے الابا جو ہیلورانک کی جیمی سکتے ہیں اگر آپ کو ون بائ ون چیزیں بھی دکھاتی چاہو گی اچھا ایک بڑا ڈیمپورٹن ڈیمڈین ہے اور یہ سارے انگریری انگریری انگریہیں جن کے میں نام لے رہی ہوں انٹی آکسیدنس میں جو ہے وہ وائیٹامن سی ہے اور گلوٹا تای اون ہے اور ریس وریٹال یہ سارے انٹی اوکسیدنٹ ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اینٹی ایجنگ جب ہم آئیں گے اس میں بہت ہی پورٹنٹ اور بہت ہی اچھا انٹی اوکسیدنٹ ہوتا ہے جس کو ایسٹر زن تین بولتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم آ چاہتے ہیں اور ڈیفرن چیزیں ہیں ڈیفرن انگریمز اس میں گلائکولک ایسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ریٹانال یا ریٹانویک ایسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے hyaluronic acid جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ceramides کی پریپریشنز ہوتے ہیں اور peptides کے پریپریشنز ہوتے ہیں وہ بہت اچھے رہتے ہیں اور پھر collagen elastin یا collagen کے بنے میں serums یا کریمز جو ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں تو یہ میں آپ کو ڈیفرنٹ طرح کے انگریڈینٹس کے نام لیے ہیں انگریڈینٹس کے نام اس لیے لیے ہیں تاکہ آپ کے knowledge میں ہو کہ جب آپ کوئی چیز یا product جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں ضرور دیکھیں کہ اس میں کیا کیا چیز ہے یہ بہت اچھے والے انگریڈینٹس ہیں جنکہ میں نے آپ کو نام لے کے بتائیں ہیں اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو بھی دکھاتی بھی جاؤں گی سب سے پہلے میں نے جو بلکل ایک نئے طرح کے انگریڈینٹ کا نام لیا تھا ایسٹرزین تھین وہ میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسٹرزین تھین کی جیلی ہے ایسٹرزین تھین جو ہے یہ پوتنٹ اینٹا اوکسیڈنٹ ہے اور یہ بیسکلی جو ہے وہ آپ کی سکن پہ ایجنگ پہ ڈیلے کرتا ہے اور انٹا ایجنگ ہی کنسیڈر ہوتا ہے بکرس یہ پوتنٹ اینٹا اوکسیڈنٹ ہے ایسٹرزین تھین ایس پرودکت اور اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ نائٹ ٹائم جیلی ہے یہ جیلی کی فورم ہی ہوتی ہے یہ جیلی ہے یہ جیلی ہے یہ جیلی ہے یہ جو ہے یہ نائٹ ٹائم اپلیکیشن ہے اور یہ اس ہی کا جو ہے میں آپ کو سرم دکھاری ہوں جو کہ day time میں لگا سکتے ہیں تو یہ دونوں کا کمبینیشن بہت اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ان کمبینیشن نہیں بھی use کرنا چاہتے ہیں تو آپ night time سے start کر سکتے ہیں یا day time سے start کر سکتے ہیں اور پھر دونوں پہ جا سکتے ہیں اب یہ جو ہے یہ ایسٹر زین تھین ہے جو کہ بہت ہی potent anti-oxidant ہوتا ہے اور anti-aging ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک اور اس میں آپ دیکھئے گا یہ collagen کا سرم ہے ٹھیک ہے نہ صرف یہ collagen کو replenish کرتا ہے یعنی کہ اس کو لگانے کے بعد نہ صرف آپ کو collagen skin کے اندر انفیوز ہو جائے گی یا skin کے اندر چلی جاتی ہے بٹ یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ collagen production میں بھی help کرے گا لگاتے رہے ہیں continually تو پھر یہ collagen کی production میں بھی help کرے گا ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو دکھانے لگی ہوں ایک اور سرم یہ جو سرم ہے یہ بیسکلی اس کے اندر جتنے بھی nutrients skin کو چاہیے ہوتے ہیں اس میں وہ ہوتے ہیں جب آپ اس کو use کرتے ہیں تو آپ کی skin جو ہے وہ ہلتی رہ گی یہ بھی ایک طرح سے anti-oxidant اور اس کے علاوہ nourishment to the skin جو ہے وہ کام کرے گا یہ سرم ہے یہ obviously serums جو ہے وہ دے میں لگانے easy ہوتے ہیں اس طرح کے serums تو یہ دے میں آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو دکھانے لگی ہوں ایک اور age corrector کیا کہتے ہیں anti-aging cream یہ جو basically cream ہے یہ lift بھی کرتی ہے اس کے علاوہ tightening بھی کرتی ہے یعنی کہ lifting بھی کرے گی tightening بھی کرے گی اور یہ collagen production میں بھی help کرتی ہے بہت ہی زبردست چیز ہے اور یہ بہت ہی عجیب wax سی ٹائپ کا کوئی اس کا جو ہے وہ texture ہوتا ہے اور بہت آسانی سے اور بہت جلدی جو ہے وہ skin میں absorb ہو جاتی ہے اور amazing cream ہے اور amazing work کرتی ہے یہ لفٹنگ بھی کر رہی ہوتی ہے یہ ٹائٹنگ بھی کر رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ collagen production میں بھی help کرتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں hyaluronic acid کے products ابھی آپ کو دکھاتی ہوں hyaluronic acid کے products تاکہ پھر آپ کو پتا ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو serum serum to cream اس کی consistency ہوتی ہے اور یہ cream form میں ہے یہ hyaluronic acid ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر serum آئیڈز ہے سرم آئیڈز کی وجہ سے آپ کی skin جو ہے اس کی healing بھی ہوتی ہے اور repair ہوتی ہے بسکلی repair ہوتی ہے سرم آئیڈز کیا ہوتے ہیں جو آپ کی skin کے cells آپ سمجھیں سکن ہے اندر اینٹو سے بنا ہوا ہے جو اندر کو جوڑ کے رکھنے والا material ہے اس کے ساتھ سرم آئیڈز ٹھیک ہے تو یہ بسکلی اس کے لیے بہت اچھی ہے اب میں آپ کو ایک اور دکھا رہی ہوں یہ بھی hyaluronic acid کا ہے یہ hyaluronic acid کا سرم ہے یہ بہت ہی پوٹنٹ جو ہے وہ hyaluronic acid کا سرم ہے تو یہ تینو چیزیں جو ہیں یہ میں آپ کو hyaluronic acid کی دکھائی ہے اچھا یہ کچھ lighter انکو لگانا یہ کنسیسٹینسی میں لائٹر ہیں یہ والے جو میں آپ کو دکھائے ہیں پروڈکٹس اب میں آپ کو دکھانے لگیوں جو جن کی سکن بہت سیادہ ڈرائی ہوتی ہے یا پھر شروع سے ڈرائی ہوتی ہے سکن یہ بہت اچھا اور اسی طرح سے جو ہے میں آپ کو ایک اور سرم دکھانے لگی ہوں اس میں بھی ہیلورونک acid ہی ہے یہ بھی ہیلورونک acid کا سرم ہے اچھا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا کہتے ہیں ایک اور کنسیسٹینسی ایس ایک اور جو میں آپ کو دکھانے لگی سرم اس پیپٹائیڈ کمپلیکس میں آپ کو بتایا کہ پیپٹائیڈ ہوتے ہیں آپ سمجھیں کہ جو میٹیریل جو سمنٹ جو بنتا ہے اس میں پیپٹائیڈ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے پیپٹائیڈ کمپلیکس یہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے ایک اور میں آپ دکھا رہی ہوں اس کے اندر سرمائنس بھی اور پیپٹائیڈ بھی ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ پیپٹائیڈ ہیں اور پیپٹائیڈ کمپلیکس بھی anti-aging ہوتا ہے بہت اچھا کام کرتا ہے یہ دونوں چیزیں آپ مورنگ میں بھی لگا سکتے ہیں اور نائیٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھانے والی ہوں کچھ اور چیز وہ کیا ہے یہ میں آپ دکھاؤں گی بیسکلی کیا کہتے ہیں anti-aging یہ ہے کیا کہتے ہیں سرم اور اس کا جو مین انگریڈیئنٹ ہے وہ ریٹنال ہے ٹھیک ہے اس کا مین انگریڈیئنٹ جو ہے وہ ریٹنال ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بہت ہی اچھا اور اس میں سرم آئیز بھی یہ آپ کی سکن کو ریپیئر بھی کرتا ہے اور ریجو بینیٹ کرتا ہے جو ریٹنال ہوتا ہے وہ ریجو بینیٹ کرتا ہے اور جو سرم آئیز ہیں وہ پھر ریپیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت زبردست ہے یہ anti-aging ہے اور obviously جس کے اندر ریٹنال چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے راک کو لیفٹنگ کرتے ہیں دے بینی کرتے ہیں ان کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے اور ساہن بنا اب میں آپ دو چیزیں لگی یہ دونوں جو ہیں یہ سپسیفکلی آپ کی سکن کی لیفٹنگ کرتی ہیں لیفٹنگ کیا ہوتی ہے کہ نیچے کو ڈھلکی سکن ہے اس کا اوپر بڑھنا یعنی لیفٹ کرنا ٹھیک یہ دونوں جو ہیں یہ لیفٹنگ کرتی ہیں ایک میں آپ کو یہ رکھا رہی ہوں یہ بھی لیفٹنگ کریم ہے اور بہت اچھی کریم ہے اور بہت اچھا کام کرتی ہے مویسٹرائز تو کرتی کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ کرتی ہے تو یہ لیفٹنگ دیکھ دیکھ یہ سرم ہے جو کہ بیسی لیفٹنگ سرم ہے اس نے لیفٹ کرنا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لیفٹنگ رہے ٹھیک ہے تاکہ ہماری جاور لائن جو ہے وہ اچھی رہے اور لٹکے نہیں تو یہ لیفٹنگ کے لیے ہے اس لیفٹنگ کرنے میں ہماری ایک اور چیز دکھانے لگی ایک اور چیز دکھانے دکھانے چیز دکھانے چیز دکھانے کسی جگہ رہتا ہے اور آپ کو اس جگہ پہ ملے گا دیتا ہے تو یہ کریم ہے یہ آفٹر فیلر بھی آپ کرا سکتے ہیں اور اگر آپ کیا کہتے ہیں ابھی آپ کی لائنس بننا شروع نہیں ہوئی لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ اور یہاں پہ ہماری لائنس جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی تو آپ ان لائنس بھی ان لائنس میں لگانے کے لیے یہ لائنس میں لگانے کے لیے کریم اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ڈیلے آئے گا اور آپ اس کو پورے فیس پہ بھی بھی پہ لائنس اور اس کے لائنس اس کے لائنس پہ لائنس ہوتی ہیں ان سب سارے کے سارے پروڈکٹس جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ انٹائے ایجنگ پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں نے آپ کو کیوں دکھائے ہیں کہ یہ والا سیشن یا یہ والا جو ہم لائف سیشن کر رہے ہیں یہ میں نے کیوں رکھا کہ ہاں تو ڈیلے ایجنگ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنی دیر سے ہمارے پاس پہنچتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں کہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے یہاں سے جو ہے وہ دروپ آ چکا ہوتا ہے آئیز دروپی ہو چکی بھی ہوتی ہیں یہاں پہ فائن لائنز آ چکی بھی ہوتی ہیں پھر یہ جو نیزو لیویل فولڈ ہے یہ زیادہ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نیزو لیویل فولڈ بھی زیادہ ہو چکا ہوتا ہے اور یہاں سے بھی جو ہے وہ فولڈ آ چکا ہوتا ہے اب جب سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے تو اس میں یہ پرابلم آتی ہے کہ پھر آپ کریں سے اس کو ریورس نہیں کر سکتے پھر تو آپ کو کلینک سے کلینک پہ جا کے ٹریٹمنٹ ہی کرانا پڑتا ہے اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ آپ کو اس کی لونگیوٹی ڈیوریشن اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا رکھنے کے لیے یا چلانے کے لیے آپ ساتھ میں چیزیں جو ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں آپ کی سکن کے ساپ سے دے لیتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو میں نے آپ کو بتائیں جو کہ آپ گھر میں ڈیلے کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کریں گے یہی نیزو لیبیل فورڈز کی کہ یہاں سے ڈروپی اینگلز آف ماوت ہو جاتے ہیں اور یہ نیزو لیبیلز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور پھر لگتا ہے کہ پورے کا پورا فیس جو ہے وہ نیچے کو جا رہا ہے اور پھر لگے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم فیلر یوز کرتے ہیں فیلر کیا ہوتا ہے فیلر جو ہے وہ ایک انجیکشن ہوتا ہے اس انجیکشن کے اندر جو ہے وہ خ anyways کسم کی ہائلرونک آسد کی ڈبل Buini ڈبل jede جو ہے یا ڈبل بانڈیس sorry ڈبل Award جو ہے وہ جل ہوتی ہے وہ جل کیا کرتی ہم اس کو اس مجلتے ہیں جہاں جہاں پر لائن ہے جیسے یہ لائن گہری ہے تو ہے اس لائن کو فیل کرنے کے لیے اس کو فیل اپ کر دیتے ہیں اس انجیکشن سے اس جل سے جل انجیکشن سے جب وہ اندر جاتی ہے اور اس کو فیل کرتی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بہت زیادہ آپ کو گہری لائن نظر آری تھی وہ ہلکی ہو جائے گی وہ مدھم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ اس اف فورن پارٹیکل باڈی میں یا سکن میں کام نہیں کرتا وہ اس لیے کیونکہ ہائلرونک ایسد آلوڈی ہماری سکن میں ہماری باڈی میں ہوتا ہے تو اس کو اس اف فورن فورن پارٹیکل فورن ایجنٹ جو ہے وہ ڈیل نہیں کرتی ہماری سکنیا ہمارا برین اور ریجیکشن نہیں ہوتی ہے اور بہت ہی کومن پروسیجر ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں جہاں پہ بھی ہم لائنز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں رنکلز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں سب سے زیادہ جو اس کو یوز کیا جاتا ہے وہ یہ والے ایریاز پہ کرتے ہیں یہ جو آپ کے اورل کومی شورز ہوتے ہیں یہ آنگل آف ماؤ ہے یہ نیچے آرہا ہوتا ہے یہاں لائنز کو اوپنیٹیشن کے لئے بھی ہماری سکتے ہیں جیسے ایپل آف چیز بھلکل ختم ہو گئے ہیں یہاں سے ڈھلک گئے ہیں پتلے ہو گئے ہیں اور بلکل پچھے گئے ہیں تو اس پہ بھی ہماری سکتے ہیں اور اگر لپس جو ہوں وہ بھی آپ کے اندر کی طرف چلے گئے ہیں اور پہلے سے پتلے ہو گئے ہیں جب آپ یونگ تھے اور وہ اچھے تھے اور اب پتلے ہو گئے ہیں تو تب بھی آپ فلر سے اس کو فلوپ کر سکتے ہیں اور بہت ہی منیونٹ سا بہت ہی چھوٹا س پروسیجور ہوتا ہے آپ کو اس کی کوئی extra information چاہیے تو وہ آپ جو clinic کے numbers ہیں اس پر call کر کے لے سکتے ہیں اور کچھ days ہم نے ایسے رکھے ہوئے ہیں clinic کے اوپر جس پر آپ کیا کہتے ہیں 15% off کے اوپر جو ہے وہ یہ لگوا سکتے ہیں فیلرز ٹھیک ہے آپ کو میں نے ایک اور چیز پر بکھانی تھی this is a gift card یہ gift card ہے دیکھیں کتنا پریٹی سا ہے gift card کا کیا مطلب ہے کہ یہ skin solutions کا gift card ہے ہماری clinic کا gift card ہے جس کی range جو ہے وہ 10,000 سے لے کے 20,000 تک ہے آپ جس کو بھی gift کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس بھی value کا gift card بنانا چاہتے ہیں 10 کا بنانا چاہتے ہیں 12 کا 15 کا 20 کا جتنے کا بھی بنانا چاہتے ہیں تو وہ gift card جو ہے وہ آپ ہم سے buy کر لیں گے اور جب آپ اس کو buy کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کسی بھی loved one کو جو ہے gift کر سکتے ہیں اور وہ اس amount کے against کوئی بھی treatment یا کوئی بھی products جو ہے وہ ہم سے عویل کر سکتا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی چیز ہوتی ہے اور کتنا اچھا لگتا ہے کہ کسی کو آپ ایسا gift دیں جس سے اس کی اس کو اچھا محسوس ہو اس کو دیکھیں ہم کپڑے پہنتے ہیں اور کپڑے پہننے کے باوجود اگر ہماری سکن اچھی نہیں لگ رہی فرش نہیں لگ رہی تو اچھا نہیں لگتا اور پھر ہمیں بہت میند کرنی پڑتی اتنی میند کرنی پڑتی ہے یہ ڈھیر سارا میک اپ کرنا پڑتا ہے اس کے باوجود جو ہے وہ سکن جو ہے کیونکہ اچھی نہیں ہوتی ہے تو تب بھی جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو آپ یہ gift card جو ہے وہ ہمارے clinic سے لے سکتے ہیں اسے avail کر سکتے ہیں اور پھر اپنے لفتوان کو gift کر سکتے ہیں